بی ایس پی چھوڑنے کے بعد اب سوامی پرساد موریہ کا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ سسپینس بنا ہوا ہے اور لگاتار گہراتا ہی جا رہا ہے موریہ بیجپی اور ایس پی دونوں پر نشانہ سادھ رہے ہیں پہلے موریہ کے ایس پی میں جانے کو لے کر پورے قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن اس کے بعد ستیہ یہاں بھی وپریت ہو چکی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اندر خانے ایسا کیا ہوا جو اچانک سے ہی موریہ کو لے کر سیاسی گنیت یہاں بدل گیا وہ کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں کہے گا یا تو ان کے من سے سنتولن بگڑ چکا ہے تو اس کا علاج جروری ہے سیاست میں کسی کے پرتے نظریہ نفر نقصان کے حساب سے ہی بنتا بگڑتا ہے اس بات کا سب سے بڑا اُدھا ہرڑ ہے شیوپال یادو کا ایک تازہ بیار جس میں اچانک سے سوالی پرساد موری کو لے کر تلکھی پروان چرچ چکی ہے سوال اٹھتا ہے کہ آخر محض 36 گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا جس کے چلتے شیوپال یادو کو سوالی پرساد موری مانسیق بیمار نظر آنے لگے ورنہ بی ایس پی چھوڑنے کے ساتھ ہی جیسا استقبال سماجوادی نیتاؤں نے سوالی کا کیا تھا اس نے لگ بھگی اصاف کر دیا تھا کہ سوامی کا اگلا ٹھکانہ سماجوادی پارٹی ہی ہو گی سنیے 22 جون کی یہ دو بیڑا اتنا ہی نہیں 23 جون کو جب سیا مخلیش یادو کیبنیٹ کی بیٹھک سے باہر نکلے تو میڈیا کے سوالوں پر موری کی تاریفوں کے پل کچھ اس انداز میں بادے تھے مگر سوامی پرساد موری کی دوسرے بیان نے سارا کھیل خراب کر دیا ہے موری نے سب کو حیران کرتے ہوئے اپنے نئے بیان میں سماجوادی پارٹی کو گنڈوں کی پارٹی کہہ ڈانا پھر کیا شوپال بھڑک اٹھے وہ کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں کیا گا یا تو ان کے منز سے سنتولن بگڑ چکا ہے تو اس کا علاج جروری ہے اب سوال اختا ہے کہ آخر بیٹے تین دن میں کس طرح سیاسی کھچڑی پکی ہے آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے اچانک سے یو پی کے سیاسی ماحول میں سوامی پرساد موری کے نئے رخ پر سسپنس کھڑے کر دیئے ہیں آخر موری کرنا کیا چاہتے ہیں جوکہ یہ لگبھک دے مانا جا رہا تھا کہ بی ایس پی سے رخصتی کے بعد موری نکیول سماجوادی پارٹی میں شامل ہوں گے بلکہ ستائیس جون کے منتر بندل وستار میں انہیں جگہ بھی ملے گی تو کیا سودے باجی کی سیاست میں کوئی پیچ آ گیا ہے اور اگر آیا ہے تو پھر موری کا نیا رخ کیا ہوگا پہلے سنیئے بی جے پی کے یو پی ادھکش کا بیان ہم لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں کیا پہنسہ ابھی ان کا کوئی پرساو بھاتپا میں سامل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے اگر آئے گا تو ہم بیچار کریں گے اصل میں یو پی کی سیاست میں جو سنتولن سماجوادی پارٹی سادنے میں جھٹی ہے اسی سنتولن کی کوشش میں بی جے پی بھی ہے چیشو پرساد موری کو بی جے پی نے اگر پردیش ادھکش کے طور پر پیش کیا ہے تو اس کی وجہ یو پی کے قرمی کشواہ موری ووٹروں کو سادھنا ہے جبکہ سپی بھی اپنے ایم وائی سمکرن میں اس فیکٹر کو بھی پھٹ کرنا چاہتی ہے اس کوشش میں سپی پہلے ہی بی نی پرساد برما کی واپسی کرا چکی ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا سوامی پرساد موری سے سماجوادی سمکرن گھڑڑانے کی وجہ کوئی خاص سودے باجی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ موری نے اپنے دوسرے بیان میں سماجوادی پارٹی کو گنڈوں کی پارٹی تو کہا مگر بی جے پی پر چپی ساتھ گئے جبکہ اس تیفہ دیتے وقت بی جے پی کو منوادی کہا تھا اور سماجوادی پارٹی پر چپی ساتھ گئے تھے موجودہ راجت کی پریبھاشہ اگر آسان شبدوں میں کہی جائے تو صرف اتنا ہی کافی ہوگا کہ راجنیت میں کوئی نیت نہیں ہوتی کوئی مریادہ نہیں ہوتی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شبدوں کے مائنے اس قدر نہیں بدلتے اور بیانوں کے سلسلے اس قدر ہنگامہ کھڑا نہ کرتے فلحال نئی خبر یہ ہے کہ موریا بی جے پی اور جے ڈی ایو دونوں کے سمپرک میں ہیں حالانکہ یہاں بھی فیصلہ نفے نقصان کے آدھار پر ہی تیہ ہوگا آخر نیتا پرتپکش جیسا ہیوی ویٹ پتھ چھوڑنے کے بعد سوامی کم میں امید کرے بھی تو کیسے بیوری پوٹ مینہ 24 سن